بسم اللہ الرحمنی ویورز آج ہم دنیا کی ایک ایسی پرکشش اور سہر تاریخات دینے والے ریاست کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف ہزاروں اور لاکھوں پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا کے باشندوں کا روزگار و بست ہے چاہے وہ مزدور ہوں، جاب آلڈرز ہوں یا پھر بزنس مین ہوں ہر کوئی اس کی طرف کھینچہ چلا جاتا ہے ویورز، اس خوبصورت ریاست کا نام دبائی ہے سیات اور سیرت افریق کے شکین افراد میں سے شہد ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے اس شاندار ریاست یعنی دبائی کا وزٹ نہیں کی ہوگا آج ہم دبائی شہر اور ریاست کی چاند ایسے ایک ایک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ لوگ نہ صرف محضوظ ہوں گے پر کہ آپ کے جنرل نالج میں بھی خاصا اضافہ ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ایسے کون سے مرکات تھے جس کے وجہ سے دبائی دبائی بنا ایک ایسی ریاست جہاں آج سے چاند سال قبل صرف ریت ہوا کرتی تھی اور یہاں کے لوگ اونٹ پالکار اپنا شب و روز گزارہ کرتے تھے اور آج کسی ایک ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہر نیشنلٹی کے یہاں عباد ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے محفوظ ترین ریاست بھی سمجھا جاتا ہے تو چلیے دبائی چلتے ہیں دبائی متحدہ عرب امارات کا سب سے زیادہ گنجان عباد شہر ہے یہ خلیج فارس کی جنوبی سہل پر واقع ہے اور ریاست دبائی کا دارل خلافہ ہے یاد رہے متحدہ عرب امارات میں کل سات ازاد ریاستیں ہیں جن کے نام یہ ہیں ابو زہبی دبائی شارجہ اجمان پجارہ راس الخیمہ اور ام القوین یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات دو دسمبر انیس سو اکتر کو ازاد ہوا جبکہ متحدہ عرب امارات اور دبائی کا نیشنل ڈے بھی ہر سال دو دسمبر کو ہی منایا جاتا ہے عبید بن سعید اور مقدوم بن المقدوم ریاست دبائی کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں دبائی میں مکمل بادشاہت کا نظام ہے اور یہاں کا بادشاہ امیر کہلاتا ہے اس وقت امیر ریاست محمد بن راشد المقدوم ہے جبکہ کرون پرنس جسے بادشاہ کا جانشین بھی کہا جاتا ہے وہ حمدان بن محمد راشد المقدوم ہے ریاست دبائی کا کل رقبہ تقریباً پانچہزار چار سو ایک مربع کلمٹر ہے جبکہ اس کی کل عبادی تیرہ جنوری دوزار سولہ تک تقریباً اٹھائیس لاکھ ہے جن میں ترپن فیصد انڈین ستارہ فیصد اماراتی یعنی یہاں کے لوگ لوکل لوگ اور تیرہ اشاریہ پانچ پرسنٹ پاکستانی سات اشاریہ پانچ پرسنٹ بنگالی تین پرسنٹ فلپائنی اور ایک شاریہ پانچ پرسنٹ سیری لنکن اور زیرہ شاریہ تین پرسنٹ امریکن جبکہ پانچ شاریہ دو پرسنٹ دوسری نصروں یعنی پانچ شاریہ دو پرسنٹ دوسری نصروں اور ملکوں کے لوگ آباد ہیں اور دبائی کی سرکاری زبان عربی ہے دبائی امارات اس وقت دنیا میں بزنس ہاب اور میڈل ایسٹ کے گلوبل سٹی کے طور پر بھی مانا جاتا ہے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دبائی کے تیل کے زخیر نے ریاست کی ابتدائی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے مگر شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ محدود زخیر کی وجہ سے ریاست کی مجموعی آمدنی کا صرف پانچ فیصد تیل کے زخیر سے آتا ہے کیونکہ ریاست کا میجر ریوینیو سیاد ایوییشن یعنی ہواہ واضی ہے ریل اسٹیٹ یعنی جائداد کی ریدفرو اور دوسری فینانشیل سرفسے سے حاصل ہوتا ہے اس وقت دبائی دنیا کا بائیسوہ مہنگہ ترین شہر ہے جبکہ میڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ مہنگہ شہر ہے سال دوزار چودہ میں دبائی کے ہوتل روم چینیوہ کے بعد مہنگہ ترین قرار دئیے گئے دبائی اپنی بلندوں والا امارتوں شاپنگ سینٹر ہوتلز اور سپورٹ کمپلیکسز اور سکائیس کیپر کی بدولت دنیا بھار میں مقبول ہے یہاں تقریباً ہر رنگ ہر نسل ہر قومیت ہر مذہب کے لوگ عباد ہیں سال دوزار چھے کے اعتبار سے جب سے شیخ محمد بن راشد المختون نے دبائی کی حکومت سمالی ہے دبائی کا تو جیسے مقدر ہی بدل گیا ہے گزشتہ دس بارہ سالوں میں دبائی نے جتنی ترقی کی ہے اتنی شاید گزشتہ سالوں میں نہ ہو سکی آج کا دبائی سیاہوں اور تاجروں کی جنت کلاتا ہے دنیا بھار سے ہر سال تقریباً ڈیٹھ کرو سیاہت دبائی گھومنے پھرنے اور چھوٹیاں گزارنے کی غرض سے آتے ہیں یہ سپورٹس کے متوالب کے بھی آخری منزل ہے جبکہ عیاشوں کی بھی جنت ہے نہیت افسوس کے ساتھ پاکستان رکبے کے لحاظ سے ریاست دبائی سے دو سو گناہ بڑھ ہے مگر میشت میں بائیس گناہ چھوٹا ہے کیونکہ پاکستان شیخ محمد بن راشد المختوم جیسے حکمرانہ سے محروم ہے دبائی فن تعمیر کے اتبار سے دنیا بھار میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہاں یہاں فن تعمیر میں ہمیں خوبصورت امارات پلازے ہوتلز اور شاپنگ سینٹر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا شاید کوئی ثانی نہیں جس میں برج عرب برج خلیفہ مصنوع جزیرے پام جمیرہ اور دبائی گارڈن قابل ذکر ہیں آئیے اب ان فن تعمیرات کا مختصر جہزے لیتے ہیں برج عرب برج عرب دبائی کا لگزری ہوتل ہے یہ دنیا کا بلانترین ہوتل ہے تاہم اس کی ہائٹ 49 فیصد نان اکوپائیبل ہے مطلب غیر مقبوضہ ہے برج عرب کو کشتی کے بادبان کی شکل دی گئی ہے اس سے دنیا کا وید سین سٹار ہوتل بھی کہا جاتا ہے برج خلیفہ برج خلیفہ بھی ایک بلند بالا امارت ہے جسے دنیا کی سب سے زیادہ بلند امارت ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس کی بلندی 828 میٹر یعنی 2717 فیٹ ہے ایسی امارت کو فن تعمیر کی اسلام میں سکائی سکیپرز بھی کہتے ہیں شاید یہ بات بہت کام لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ امارت سہرہ میں بنے والے پھول ہائی میریکل کی شیپ بنائی گئی ہے مسنوی جزیرے یعنی آرٹیفیشل آئیز لینڈ دوئی کو مختلف منمیٹ آئیز لینڈ یا مسنوی جزیروں والی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جن میں زیادتر جزیرے یا آئیز لینڈ ساند دو زار کے بعد بنائے گئے پام جمیرہ پام جمیرہ بھی ایک آرٹیفیشل آئیز لینڈ ہے یعنی مسنوی جزیرہ ہے یہ ان تین پام آئیز لینڈ میں سے ایک ہے جن کو کجور کے پتوں کی شکل پر بنایا گیا ہے دیکھ دو آئیز لینڈ میں پام جبل علی اور پام دیرہ شامل ہیں اس سے دو زر ایک سے دو زر چھے تک تمیر کرایا گیا دبائی میریکل گارڈن چودہ فروری دو زر تیرہ کو دبائی لینڈ میں ایک بڑا بہتر ہزار میٹر کا گارڈن کھولا گیا جسے ایک فلاور گارڈن بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے بڑا گارڈن فلاور ہے موسم گرمہ میں جب درجہ رارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو یعنی مئی یعنی مئی سے سپٹیمبر تک اس فلاور گارڈن کو بند کر دیا جاتا ہے دبائی سپورٹس ویوز اور سپورٹس کمپلیکسز کی سرزمین بھی کہلاتا ہے جس نے دنیا بر کے سپورٹس لولز کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے ویسے تو دبائی اور متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل سطح پر کوئی خاطر خاطر ٹیم نہیں ہے مگر دنیا کو اپنی جانب مائل کرنے کی قرض سے یہاں کی حکومت نے بڑے بڑے سپورٹس کے گرونڈز تمیر کروائے ہیں جن میں انٹرنیشنل سطح پر مقابل منقض کروائے جاتے ہیں جن میں ہمیں گولف موٹر سپورٹ کرکٹ ہاکی ٹینس اور ملٹی پرپوز سٹیڈیم مقابل ذکر ہیں یاد رہے سال دوزر نو کے بعد اب تک پاکستان میں کرکٹ کے انٹرنیشنل مقابلے بدکسمتی سے نہیں کروائے جا سکتے ہیں جس وجہ سے دوزر نو سے لے کر اب تک دبائی اور متحدہ عرب امارات پاکستان کرکٹ 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 یو اے ای میں منقدہ ہوتے رہے ہیں اس کے لئے ڈی اے سی کرکٹ سٹیڈیم یعنی دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم قابل ذکر ہیں یاد رہے کہ آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا ہیڈ کوارٹر بھی دبائی میں واقع ہے جبکہ دیگر اور بڑی سپورٹس کے ایڈ آفزز بھی دبائی میں بنائے گئے ہیں ریاست دبائی اور دیگر چھے ریاستوں کو یو اے ای کے عبوری این کے تحت اسلامی قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں چھرہی قوانین کا کچھ علاقوں میں سختی سے نافاز ہے جبکہ کچھ ایڈیز میں صرف غیر مسلموں اقلیتوں کے لئے تھوڑی لچک موجود ہے قوانین کی خلاف ورزی پر ملک بدری کے اقامات جاری کیے جاتے ہیں چونکہ دبائی ایک لبرل سٹیٹ ہے اس لئے یہاں اگر کسیر تداد میں مساجد موجود ہیں تو وہ وہیں ہمیں چرچے مندر کرجے اور گردوارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں چکن سے لے کر بیو مٹن اور پورز یعنی کھنزیر کا گوٹ بھی میسر ہے یہاں جوے کے بڑے بڑے اڈے ہیں یہاں کیسی نوز ہیں یہاں نائٹس کلابز بھی موجود ہیں یہاں شراب خانے بھی موجود ہیں اور یہاں ہمیں کچھ انٹی میٹ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں دبائی کی ابوہوا انتہائی گرم ہے اس میں گرمہ میں درجہ حرارت اکتالیس ڈیگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہی رہتا ہے ٹوریرزم کے حوالے سے دنیا بھار میں ایک علاق اور منفرد مقام پیدا کی ہوئے ہے شاپنگ کے حوالے سے بھی ریاست دبائی کا ایک اپنا مقام ہے یہاں ہر سال لاکھوں سیاہ شاپنگ کے لئے آتے ہیں دبائی میں ستر شاپنگ سینٹر ہیں مگر توجہ کا مرکز دبائی مال ہے جو دراصل دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ناظرین ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بتائیں گے دبائی آخر دبائی کیسے بنا اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی کہانی چھپی ہے دنیا کا پسماندہ ترین خطہ جہاں صرف ریت کے ٹیلے ہوا کرتا تھے آج وہاں ہر قومیت کے لوگ آباد ہیں جسے موجودہ وقت میں دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین خطہ سمجھا جاتا ہے یہ تب کی بات ہے جب خلیفہ وقت شیخ راشد بن احمد المختوم یورپ کی کسی یونیورسٹی میں زیر تلیم تھا وہاں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ پاڑ لے کر کیا بن اپسان کریں گے اس پر کسی انگریز نے فکرہ کسا کہ یہ پاڑ لے کر اپنے اونٹوں کو انگریزی سکھائیں گے یہ بات شیخ کو گوارا نہ گزری اس نے اسی دن تہیہ کر لیا کہ اب اس پسماندگی سے بیہر آنے کا وقت آن پہنچا ہے چھے نے دنیا کے ترقی یافتہ مالک کا وزرز کرنا شروع کر دیا اور آخر میں اس نتیجے پر اپنی پولیس کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا اور اس طرح ریاست دبئی ایک ایسی ریاست بنائی جس کے بغیر دنیا کا گلوب ادھورہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج دبئی کی پولیس کا نظام دنیا کے بہترین نظام میں سے ایک ہے دوستو دبئی نے چند سالوں ہوئی دوستو آپ دیکھ رہے تھے انفارمیشن ٹی وی آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانک یو کیپ وچنگ اللہ حافظ